دو تین جگہ ہم نے پارکنگیں بنائی ہوئی ہے پانیولا میں سب سے بڑی بات ہے کہ دکندار ازرا جو ہے تاجران جو ہے وہ اپنی گاڈیوں نے پیچھے پارکنگ میں لے جاتے افزار میں ٹریفک کے حوالے سے بہت سارے مسلم سائل ہیں پورا دن ٹریفک جام رہتا ہے شاہد صاحب یہ ٹریفک کا مسئلہ جو ہے نا یہ کوئی آج کال کا نہیں ہے یہ کافی عرصی سے یہ مسئلہ چر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مذبان سید مسعود گردیزی گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے آذر ہوں پانیولا شہر جو راولا کورد محفظ باز راول پنڈی شہرہ پر واقعہ پہم تجارتی مرکز ہے یہاں ٹریفک کے مسائل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے آئے روز ٹریفک جام معمول بن گیا ہے جہاں دو ٹریفک وارڈن تو تائینات ہیں مگر ان کے پاس ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر چالان کا اختیار نہیں ڈیپٹک مشٹر اور ریسر پی پنچ نے بھی متعدد مرتبہ صورتیال کا نوٹس لیا مگر ایک دو روز بہتری لینے کے بعد صورتیال جو کی تو ہو جاتی ہے جو لمحہ فکری ہے کیونکہ مہن شہرہ پر ٹریفک جام رہنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جالوٹ پانیولہ زیارت بزار اور پارٹی میں کم از کم دو درجم تعلیمیت آ رہے ہیں جن میں چھٹی ہونے کے وقت سوسن ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوتی ہے اس بارے میں مزین علاقہ اور صدر انمن تاجرہ کا موقف انہیں کی زبانی پیش خدمت ہے ٹریفک کے حوالے سے یہ بات ہے پانیولہ کی خاص کریں ہم نے کئی دفعہ انتظامیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ٹریفک کے حوالے سے ہم نے پارکنگیں بھی بنائی ہیں جگہ بھی تجویز کی ہیں لیکن اس میں خاصہ خواہ کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے جو پیچھے جو بزار ہے آگے سے پیچھے بزار پانیولہ کا زیادہ ہے وہاں کے ایر دکاندار کے پاس اپنی گاڑی ہے وہ آگے سرک پر کھڑی کر کے تو وہ پیچھے اپنی دکانہیں کرتے رہتے ہیں دن پورا ٹریفک والوں سے ہم نے کہیں دفعہ کہا انتظامیوں سے بھی کہا کہ ان لوگوں کو آپ ٹکر دیں یا ان کو کوئی طریقہ بنائیں ان کا تاکہ یہ گاڑے آگے ہیں نہ کھڑی کر رہے ہیں پارکنگ میں کھڑی کر دو تین جگہ ہم نے پارکنگیں بنائی ہوئی ہیں پانیولہ میں لیکن نہیں سنتے تھے ہم اب بھی تجویز دے رہے ہیں انتظامیوں کو کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں خاص کر سکول کے وقت وہ دو گھنڈے کے لیے آپ سنا دی میں یا پیچھے کہیں بھی روک لیں ایک سے دو بائے تک یا ڈائی بائے تک اور چھوٹی گاڑیاں جو ان کو چلے نے دوسر نمبر پر جو انلوڈ لوڈ والی گاڑیاں سب سے بڑی مشکلات ان کی ہے ان کا ٹیم رکھیں صبح آٹھ سے نوم بہت گئے ان کا ٹیم رکھیں یا شام کو چھے کے بعد ان کا ٹیم رکھیں تاکہ وہ انلوڈ لوڈنگ کرائے اس کی وجہ سے سب سے بڑا مستہ ہے ٹرافیک کا پانیولے میں تو اس پر انتظامیوں ہی کچھ کر سکتے ہم دو لوگوں سے کچھ نہیں کر سکتے ہم بات ہی کر سکتے انتظامیوں والے آکے ان کو کئی دفعہ کہا کہ وہ نہیں کری کرتے ہیں دوسرے دن پھر کری کر لیتے ہیں چونکہ اس میں ٹکٹنگ والا آدمی نہیں ہے یہاں پولیس ایفیسر جو ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا ہے بعد دا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں جی وہ کرتے ہیں جگرہ تو پولیس والے کرنی سکتے ہیں تو پولیس ایفیسر کو کے پاس اختیارات یہاں کہیں نہیں ہے کہ وہ آپ ٹکٹ دے دیں اس لیے ہم انتظامیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسا آدمی دیں جو ان لوگوں کو ایک دفعہ وارننگ دیں وہ اگر نہیں سنتے ہیں دوسرے دفعہ ان کو ٹکٹ جاری کریں تاکہ وہ آئندہ کے بعد بزار کے بیچ میں گاڑیوں نہ کھڑی کریں زیادہ دیں شاہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے وجہ سے لوگوں کے مطالبات ہے کمے والا تک پوائنٹیں شاہ صاحب یہ ٹریفیک کا مسئلہ جو ہے نا یہ کو آج کل کر نہیں ہے یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چر رہا ہے جو ہم لوگوں نے تجویز انتظامیاں ساتھ بات ہوئی انتظامیاں نے یہ کہا ہے کہ آپ پر پارکنگ بنائیں الحمدللہ ہم نے پارکنگ بنائے لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہے اب ہماری رائے یہ ہے کہ یہ دو بجے سے لے کرنا اگر یہ تین بجے تک یا ایک سے تین بجے تک اگر یہ جیسے یہ ٹرک آ رہے ہیں کریش لے کے ان کو یہ روگ دیں تو یہ میری خیال میں یہ مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے اور یہ مسئلہ بہت جلدی حال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گارڈین ڈرسٹنٹ آئے روز سڑک پہ گھڑی رہتی ہیں پارکنگ بھی ہوتی ہیں اس کا کوئی کوئی رحمہ اس کا آرین کال سکتا ہے اس لیے ایک میں مالا سے میری غزارش ہے کہ وہ دو سے ایک سے تین بجے تک یہ ارجہ یہ پانڈیلا سے پیچھے جو بائی پاس ہے جو لڑے والا وہاں اگر ٹراکوں کو روک دیں تو یہ میری خیال میں یہ الحمدللہ یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے کیونکہ ادھر سے سکول کی جو گاڑیاں آتی ہیں تو یہ کراسنگ ہوتی ہے ادھر سے دوسرے سے یہ مسئلہ بنتا ہے تو حضرت شاہ صاحب ہے میری غزارش ہے کہ آپ سادس سے اگر ہماری بات اگر ڈی سی صاحب تک پہنچے ڈی سی صاحب بڑے معقول بندے ہیں وہ بڑی فکر رکھتے ہیں علمی ادنی شخصت ہے تو ان سے میری غزارش ہے کہ وہ کچھ چلو یارہ مائی کے بعد جو اگر ایزی ہوں تو وہ پانیلہ تحریف لائیں تو ہم اس کا کوئی مسئلہ دانکار سکتے ہیں تو اس پیسا بھی اگر آ جائیں تو کھولی چیاری بھی ہو جائے گی تو اس کا انشاءاللہ ہم بہتر سلوشن پیدا ہے کہ ہر نکل جائے گا اس سے پہلے جو میٹنگ ہو چکی ہے پھر صفحہ انتظامیاں بھی یہاں آئیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے مزاکرات ہوئے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ دکاندار ازرا جو ہے تاجران جو ہے وہ اپنی گاڑی میں دس دن پیچھے پارکنگ میں لگاتا رہا لیکن دیکھا واقعی نہیں کرتا ہے میں بھی میں نے بھی اپنی واپس لگا دی اس لیے ان کو یہ جو شفٹ کی گاڑی ہے شفٹ والے آئی ایس ہے ان کا کوئی صدیباب کیا جائے یہ سنتے نہیں ہے کسی کی سات گاڑیاں ہیں وہ بزار میں لاکے کھڑی کر دیتے ہیں ایک آئی ایس دو گاڑیاں کی جگہ بند کر دیتا ہے پھر اس حوالے سے جو ہے نا تاجران دو آدمی ہیں ان کے کوئی آدمی سنتے ہیں انہا تاجران سن رہے ہیں انہا گاڑی والے باقی آئی ایس والے یا ٹک والے کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بلکہ بے بس ہے تاجران بھی اور یہ دونوں وارن بھی اس کے لیے کوئی سکتی سے عمل کیا جائے کوئی ایسے چلان سسٹم کیا جائے یا جو بھی ہو تو اس حوالے سے تاجران کے لیے بھی سب اپنی گاڑیوں پارکنگ میں لے جائیں ٹیکسی سٹینڈ اس طرف جو ہے نا وہاں بٹی پڑی ہوئی ہے اس کو لیول کر کے وہاں ٹیکسی سٹینڈ بن جائے گا اور اس سائیڈ میں بھی بن جائے گا ہے بھی پیچھے تو مزکم چالیس گار یہ پیچھے کڑی ہوتی میرے دکان کے سامنے پیچھے تو یہ لوگوں کو جس سکتی سے بھنا کیا جائے کچھ جس پر عمل درمت تب ہی ہو سکتا ہے آدروائز آپ اور میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک انتظام یہاں ساتھ نہیں ہوگی ٹرافک کے حوالے سے سب نے دیکھا کہ یہاں پورا دن ٹرافک جام رہے ہیں اور گاڑیاں ہماری تجویزی ہے کہ اس سلسلے میں دو وارڈن ہیں ان کے وہ وارڈن کو ہم نے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ جو چوک ہیں یا سبزی کی دکانیں یا بیکریز ہمار ریش زیادہ ہوتا ہے اور وہیں پہ زیادہ گاڑیاں یہ جو ٹرک رائے کی ٹیکسیزیں کھڑی رہتی ہیں جن کے وجہ سے ریش ہوتا ہے تو گزارش ہے ہے کہ پہلی چیز ہے کہ جو دکاندار زراعت ہے ان کے لیے پارکنگ الگ ہونی چاہیے ٹیکسیز کے لیے الگ پارکنگ ہونی چاہیے چھوٹی کے وقت جو ہے نا سکولوں میں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو اس وقت جو بڑے ٹرکس وغیرہ بجری والے یا ریت والے ان کو تھوڑا روک دیا جائے بزار کے دونوں سائیڈز پہ دور سنادی میں یا یہ جو پرے چندال بان موڑ ہے وہاں پہ تو اس طرح ٹرافک رما دما ہو سکتی ہے لوگوں کو بہت مشکلات ہیں یہاں تو پیدل چلنے والوں کے لیے مشکلات ہیں وہ مطلب ان کے لیے مشکل ہوتی ہے اور ہر روز آئے روز یہاں ٹرافک کا ایک مسئلہ ہے تو پہلے بھی بہت دفعہ میٹنگ ہو چکی ہیں انجمہ تراجران کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ایک زارش ہے پولیس وارڈن ہے یا جو انتظامی ہے وہ اس سلسلے میں شہرین کو جو تکلیف ہے اس کو دور گئے بڑی مہربانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پیچھلے عرصے میں یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ مسائل تھا وہ کافی بہتر ہو گیا تھا لیکن یہ دوبارہ سے وہی ریوش شروع ہو گئی ہے اور میں انتظامیوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ ٹرک آور لیڈ یہاں سے جاتے ہیں بلٹی والے ٹرکوں کا تو ٹائم ہم نے ٹائم فریم تیک کیا وہ اسی ٹائم کے مطابق آتے ہیں اس سے اٹھ کے نہیں آتے یہاں پہ جو یہ مین شہرات ہے مین زفرباد کی طرف جاتی ہے یہ شہرات آہ یہاں پہ جو آہ ڈیمپر اور اس طرح کی جو بڑی گاڑییں آہ وہ جو آہ یہاں سے جاتی ہیں ہم ان کو بھی آہ یہ اپنے ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بجے سے آہ تین بجے تک آپ نے اس روڈ پہ آہ نہیں آہ آہ لوڈ لے کے تو جو ہیں جو ریت شیز یا اس طرح کا کچھ سامان لے کے آتے ہیں ہم ان سے بھی کہتے ہیں اور انتظامیوں کو بھی آہ یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ آپ آہ آہ چیک کریں اور ان کو آہ پابند کریں کہ اس ٹائم پہ سکول کا ٹائم ہوتا ہے آہ بزار میں ٹریفک کے حوالے سے بہت سارے مسئلہ مسائل ہیں اس کے اوپر جو اپنے آہ آپ اپنا ایک آہ ان لوگوں کو بتائیں کہ اس ٹائم کے اندر آپ ہیں آہ یہاں بزار میں نہ آئے تاکہ یہ جو آہ بچوں کے سکول کے مسئلہ مسائل ہیں اس میں آہ وہ جلدہ جلدہ اپنے گھر تک پہنچ سکیں اس کے حوالے سے وہ ٹریفک میں آہ جام نہ ہو جائیں بلکہ وہ نکل کے جلدہ جلدہ اپنے گھر پہنچیں آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ ایک نئے خبر کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک اجازت دیجئے اللہ نگے باہ دیجئے اللہ نگے پہنچیں آہ